کرونا کی دوسری لہر وائرس سے مزید بارہ افراد لکمہ اجل بن گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1123 نئے کیسس ریپورٹ ملک بر میں 44,86,000 سے زائد افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ملک کو چلانے کے لئے نیپ کو تالہ لگایا جائے ہائیبرڈ پارڈل ناکام ہو چکا شاہد خاکہ نباسی کہتے ہیں سی پیک چلانے والوں کو استثناء دیا جا رہا ہے ملک میں اس وقت عجیب سے معاملات ہیں شین، میم اور نون لیگ کی باتیں کرنے والوں کو پیغام مل گیا ہے کہ ہم اکھٹے ہیں مریم نواز کہتی ہیں اگلا سال الیکشن کا سال ہے اور گلگت بلتستان میں نون لیگ الیکشن جیتے گی حکومت جو میار سیٹ کر رہی ہے انہیں بھگت نہ پڑے گا عرضو فاطمہ کیس لڑکی کو بازیاب کروا کر دارالامان بھیجنے کا حکم آئی جی سندھ اور دیگر کو پانچ نومبر کے لیے نوٹس جاری سندھ ہائی کورٹ کا لڑکی کو آئندہ سمات پر عدالت میں پیش کیے جانے کا حکم شہباز شریف اور حمزہ کے جوڈیشل ریمانٹ میں توسی آمدن سے زائد اساسرجات کے کیس میں شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کو فرد جرم کے گیارہ نومبر تک طلب کر دیا گیا شہباز شریف کہتے ہیں مجھے بکتر بن گاڑی میں پیش کیا گیا اور میں گاڑی میں لیٹ کر آیا ہوں بھوتوں کے تہوار ہیلوین پر شرمیلا فاروقی کی تصاویر وائرل تصاویر میں شرمیلا فاروقی دھانچے کے ڈیزائن کی سیاہ شرٹ پہنے اور ہیلوین میک اپ کے باوجود بھی پرکشش لگ رہی ہیں تصاویر میں شرمیلا فاروقی ہاتھ میں کل ہاری اور زنجیر تھامے خوف میں مفتلا کرتی نظر آئیں کرونا کا خدشہ عالمی دارہ سہت کے سربراہ نے خود کو قرنطینہ کر لیا ڈاکٹر ٹیڈروز کہتے ہیں مجھ میں کرونا کی کوئی علامات نہیں اور میں خیریت سے ہوں لیکن WHO پروٹوکول کے مطابق گھر سے کام کروں گا